السوال السالس والے شروع تیسوہ سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید آمد کے گوئی رحمت اللہ علیہ نے کیا یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ بات نہیں لکھی اگر لکھی ہے تو پھر وضاحت کریں اور اگر نہیں لکھی تو پھر وضاحت کریں کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا وہ کافر ہے مسلمان ہے اس کا حکم کیا ہے وضاحت کریں الجواب اللہ ذی نسبو الى شیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانہی فرید وعصرہی وعوانہی مولانا رشید آمد کا گوہی من انہو کان قائلن بفعلیت تل کذب من الباری تعالی شانہو وعدم تزلیل ہی من تفوہ بذالک فمکذوبن علی رحمہ اللہ تعالی وہو من الاکازی باللتی افتراہا اللہ بیالسنت الدجالون والکذابون حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ پہ یہ ان دجال اور کذاب لوگوں نے افتراہ باندھا ہے کہ مولانا رشید آمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں حضرت مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ کا اس عنوان پہ تفصیلاً فتوہ موجود ہے جس پہ علماء مکہ مکرمہ کی مہر اور دسخط موجود ہیں وہ فتوہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ دیکھو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں یعنی صفت کذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی متصف بصفت کذب ہیں یعنی اللہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بتاؤ اس کا حکم کیا ہے تم ہمیں حتوہ دو تاکہ تمہیں عجر ملے الجواب حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منظہ من ایت تصف بصفت کذب و لیسد فی کلامی شائبت کذب ابدا اللہ رب العزت نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کے کلام میں جھوٹ کا ہلکا سا شبہ بھی ہے اللہ تعالی کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیرہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے اللہ سب سے سچے ہیں تو جو اصدق ہو وہ کاذب کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیراؤن کے بارے میں فیراؤن کے بارے میں یا قارون کے بارے میں حامان کے بارے میں نام لے کر فرمایا کہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہ داخل کرنا چاہیں تو اللہ اس پر بھی قادر ہیں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے لیکن اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کے پاباندہ نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں بیج دے اور اللہ چاہے تو اپنی قدر کی وجہ سے ان کو جنت میں بیج دے ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالی کے لامے جھوٹ ہے یا جھوٹ کا شبہ ہے لیکن اللہ تعالی اپنی خبر کے خلاف کرنے پر قادر ہیں اختیار کے ساتھ استرار کے ساتھ نہیں یعنی اللہ جو فیراؤن حامان اور قارون کو جہنم میں بیجیں گے تو اللہ مستر نہیں ہے کہ چونکہ خبر دے دی ہے لہٰذا جہنم بیجنے پر مجبور ہیں مجبور نہیں ہیں اللہ مختار ہیں اپنے اختیار کے ساتھ جہنم میں بیجیں گے استرار اور مجبور ہو کر جہنم میں داخل نہیں کریں گے یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوْ شِعْنَا لَآَاتِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ حُدَاهَا اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَ ہم نے جہنم کو بھی آدمی اور جنات سے برنا ہے سارے آدمی جنت کے اندر نہیں جانے بہت سارے آدمی جہنم کے اندر بھی جانے ہیں تو جس طرح یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بیج دوں لیکن سب جنت میں نہیں جانے کو جہنم بھی میں نے بیجنے ہے اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں بیجنے کے پاباند ہے کہ وہ خود فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دیں ہدایت دینے کے معنی کی چاہیں تو سب کو جنت میں بیج دیں تو جب اللہ خود فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بیج دیں تو سب کے اندر تو قارون فرون حامان سارے موجود ہیں ابو جال ابو لاب سارے موجود ہیں ہم چاہیں تو ان کو بھی ہدایت دیں اور جنت میں بیج دیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ سارے بندے جنت میں نہیں جانے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں اور اس میں شبہ کرنا بھی کفر ہے لیکن اللہ رب العزت جس کو جہنم میں بھیجنے کے بارے میں فرما دیں اس کو جہنم بھیجنے کے پاباند نہیں ہے چاہیں تو جہنم میں بھیجیں خبر دی ہے اور چاہیں تو جنت میں بھیج دیں چونکہ اس کے اوپر قادر ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے